سورت الطوبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بیماری تکلیف کا آنا تقدیر کا حصہ ہے قُلْ لَئِنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہمیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا یعنی کسی کی نظر ہمیں نہیں لگ سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی کہ وہ لگے تو پھر اگر کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہے تو وہ پہنچ کر رہے گی اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظرِ بد ہے پھر آپ دیکھئے کہ جیسے سردی آتی تو سردی لگ جاتی ہے گرمی آتی تو گرمی لگ جاتی ہے ایسے ہی نظر آتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے تو سردی گرمی کے بچاؤں کے لیے ہم اس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا انتظام کرتے ہیں ہیٹنگ اور کولنگ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے برے اثرات سے بچے رہیں تو بالکل اسی طرح انسان کو ذکر اذکار دعائیں اور تلاوت کا کسرت سے احتمام کرنا چاہیے تاکہ نظرِ بد سے پروٹیکشن رہے کیونکہ نظر لگانے والے کا کبھی تو نشانہ لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے اور کبھی سامنے ایسا بیریئر آتا ہے کہ وہ نظر وہی جل کے بسم ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص پروٹیکٹڈ نہیں ہے پروٹیکشن اس کی نہیں ہوتی اذکار بغیرہ کے ذریعے تو پھر وہ اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں اسی لئے جو کارڈ آج آپ کو دیا گیا ہے اس میں ایسی دعائیں لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ پڑھ کر علاج کر سکتے ہیں اپنا